السلام علیکم دیر ویورز ویلکم تو یوٹیوب چینل آن لائن کلاسز اینڈ ایٹا ٹریکس کانڈی سبسکرائب اور چینل ان پرس تبیل خواہی کامی السلام علیکم دیر سرنٹس ویلکم تو آن لائن کلاسز اینڈ ایٹا ٹریکس دیر سرنٹس تودے ہیار گوئنگ تو ڈسکس ایباوٹ الیکٹرک پاور اینڈ الیکٹرکل انرجی سرنٹس اس ٹاپک کو سمجھنے کے لئے ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایک سل اور اس سل کو لے کے ہم آگے جائیں گے اور سمجھیں گے الیکٹرک پاور اور الیکٹرکل انرجی کو ڈیر سرنٹس تو یہاں پہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سل ہے جس کا یہ ہمارے پاس پازیٹیو ٹرمینل ہے اور یہ ہے نیگٹیو ٹرمینل اور اس کا جو پوٹنشن ہے وہ ہے وی اب ڈیر سرنٹس یہاں پہ اس سل کا کام کیا ہوتا ہے اس سل کا کام یہ ہوتا ہے چارجز کو فلو کرانا ان دا سرکٹ یہاں ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس سل کا کام ہے چارجز کو انرجی دینا سل کا کام چارجز کو پروڈیوز کرنا نہیں ہے سل کا کام جو ہے وہ ہے چارجز کو انرجی دینا تو ہم یہاں پہ کنسیڈر کرتے ہیں کنونشنل کرنٹ کنونشنل کرنٹ کون سا کرنٹ ہوتا ہے وہ کرنٹ جو پازیٹیو ٹرمینل آف دے بیٹری سے نکل کے نگیٹیو ٹرمینل آپ دے بیٹری میں انٹر ہوتا ہے یا پھر ہم اس سرکیٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا بھی پار اگرامپل ہمارے پاس ایک ریزیسٹر لگا ہوا ہے تو کنونشنل کرنٹ ہمارے پاس اس ڈائریکشن میں پلو ہوگا دیئر سٹوینٹس یہ کرنٹ کس وجہ سے پلو ہوگا دیو تو دے انرجی پروائیڈ بائی دے سل اس سل کی انرجی کی وجہ سے چارج جو ہے اس سرکیٹ میں پلو ہوں گے اب دیئر سٹوینٹس یہاں پہ یہ انرجی جو پروائیڈ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سل جو ہے یہ ان چارجز پہ ورک کر رہا ہے اور وہ ہمارے پاس ورک ڈن پر یونٹ چارج جو ہوتا ہے وہ اس پوٹینشل کے برابر ہوتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ V is equal to work ڈن پر یونٹ چارج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورس جو ہے یہ سل جو ہے چارجز پہ ورک کر رہا ہے ورک کون سا ہے چارجز کو انرجی دیتا ہے اور اس انرجی کے وجہ سے یہ چارج جو ہے پلو کرتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چارج جو ہے وہ ورک کر رہی ہے دیئر سٹوینٹس یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ورک ڈن is equal to V into Q یہ ورک ڈن ہمارے پاس چارجز پہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انرجی supplied by this سل ہے تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں انرجی supplied by the سل انرجی supplied by سل to the charge is equal to V into Q اب دیئر سٹوینٹس یہاں پہ ہمارے پاس آگئی انرجی یا اس کو ہم الیکٹریکل انرجی کہتے ہیں اب دیئر سٹوینٹس الیکٹریکل انرجی پر یونٹ ٹائم یا ورک ڈن پر یونٹ ٹائم جو ہوتا ہے ہوتا ہے الیکٹریک پاور تو الیکٹریک پاور ہمارے پاس کیا جائے گا الیکٹریکل انرجی دن پر یونٹ ٹائم الیکٹریکل انرجی پر یونٹ ٹائم یا ورک ڈن پر یونٹ ٹائم is equal to electric power تو یہاں پہ آ جائے گا P is equal to W برابر ہے VQ کی تو یہاں پہ VQ divided by T which is equal to power is equal to V into Q divided by T Q divided by T charge پر یونٹ ٹائم which is called current تو یہاں پہ ہم لیکھ سکتے power is equal to V into I تو یہ ہمارے پاس اس بیٹری کا یا اس سل کا power ہو گیا یہ ہمارے پاس اس سل کا power ہو گیا which is equal to V into I اب dear students according to Ohm's law Ohm's law کی ترو ہمیں معلوم ہے کہ V is equal to IR تو یہاں پہ ہم V کی جگہ IR پوٹ کر سکتے تو ہمارے پاس آ جائے گا power is equal to IR into I which is equal to power is equal to I into I I square آ جائے گا into R یہ ہمارے پاس power کا دوسرا equation آ گیا اب dear students یہاں پہ آپ اس فرمولہ سے I is equal to V divided by RB پوٹ کر سکتے یہاں پہ تو ہمارے پاس آ جائے گا power is equal to اپنی جگہ I کی جگہ V divided by R تو آ جائے گا power is equal to V square divided by R یہاں ہمارے پاس تیسرا equation ہو گیا یہ generally ہم use کرتے ہیں فار سیدیا فار سورس یہ ہم generally use کرتے ہیں in series اور یہ ہم generally use کرتے ہیں in parallel